نمشکار دوستو کولیج اور یونیورسٹی والے چاتروں کے ایگزامس اور پرموسن کے ریگارڈنگ کچھ اور خبریں ساجھا کی جارہی تھی تو ان خبروں کے بارے میں اس ویڈیو میں آپ کو اس تارپرک بتانے والے ویڈیو کو آپ ان تک جرور دیکھیں اور جو کئی کے والے سٹوڈنٹس ہیں وہ ڈسکرپسن بوکس میں پروائیڈ کروائے گئے لنک کے جریعے ٹیلیگرام پر جرور جھوٹ جائیں کچھ جروری جانکاریاں آپ کے ساتھ ساجھا کی جانے والی ہیں یہ خبر ساجھا کی جارہی تھی کہ سنات گنتی ورس کا پرنام پندرہ سے پہلے اور یہ جو خبر ساجھا کی جارہی تھی یہ چیک کرنے پر پائے گیا کہ ہندوستان ٹائمز کے پریاغراج ایڈیسن میں یہ خبر کل چھاپی گئی تھی چار چھے دو جار اکیس کو اور یہ جو خبر چھاپی گئی ہے سیکنڈ اور فائنل لیول سٹوڈنٹس کے ریجلٹ کے سندر میں چھے دو جار اکیس پر نامزاری کرنے کا دباؤ بنا رہے تھے تو یہاں پر سناتک دو جار اکیس پر نامزاری کرنے کا دباؤ بنا رہے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسے چھاتروں کو ان کے پچھلے ورسوں میں میلے انکوں کو ادھار مانتے ہوئے ساتھ کی ساتھ ساتھ فیسدی ایکسٹرا مارکس دے کر پرموٹ کرنے کی باتیں بھی سامنے رہے تو یہاں پر سٹوڈنٹس کو صرف پرموٹ ہی نہیں کیا جارہا بلکہ سات پرسینٹ ایکسٹرا مارکس بھی دیے جارہے ہیں الہاباد ویشہ ویڈیالیا ایوم کولیجوں والے سٹوڈنٹ کو جو سٹوڈنٹ پرموٹ کیے گئے جن کو پرموٹ کرنے کا ڈیسیزن لیا گیا تو یہاں پر پچھلی بار جیسے کی حالات بڑھنے تھے کہ انٹرمیڈیر والاں کو پرموٹ کیے جائے فائنل کے ایکزام لیا جائیں اور بڑی جدو جہاں چھڑی تھی کہ فائنل کے ایکزام بھی کینسل کیے جائیں لیکن یو جی سی نہیں ماننے یو جی سی نے ترک دیے تھے کہ فائنل ایئر والے سٹوڈنٹ کے ایکزام ہونے چاہیے وہ آگے ان کے کیریئر پر اثر پڑے گا فلان ایڈیم کارنے چیز پر اثر پڑے گا لیکن یہاں پر ای وی وی کے اور سے فائنل ایئر والے سٹوڈنٹ کو بھی پرموٹ کرنے کا ڈیسیزن لیا گیا اب یو جی سی نے کچھ نہیں بولا نہ ہی اس بار یو جی سی نے ایکزام یا چھاتروں کو پرموٹ کرنے کو لے کر کوئی بھی کلائریفکیسن جاری کیا ہے تو اس اندرے میں آپ سبھی اپنی رائے جرور دیں کی کیا کوویڈ کو دھیان میں رکھتے ہوئے تیسری لہر آنے کی جہاں تک سمبھاونایں بنی ہوئے ہیں اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے کیا ایکزام کینسل کیے جانے چاہیے کیا سٹوڈنٹ کو پرموٹ کیا جانا چاہیے اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کی پی جی کے پرنام بھی جاری کیے جانے کی ہے تیاری پندرہ جون سے ایسی کے چھاتروں کو چینتہ کرنے کی جرورت نہیں ہے پرکشیا کاریالیا اس پر گم بھیرتا سے کام کر رہا ہے ڈاکٹر چیترانجن کمار اسسٹینٹ پی آر او ای وی وی ایک یہ خبر اور ساچھا کی جاری تھی کہ ویشو ویدیلے کی پرکشیا رد کرنے کی مانگ اور چیک کرنے پر پائے گئے یہ خبر بھی ہندوستان ٹائمز کے لکنو ایڈیسن میں چھاپی گئی تھی اور یہ جو پوری خبر ہے لکنو ویشو ویدیلے کے سنگت مہا ویدیلے سکھ سکھ سنگ کی اور سیسناتک اور پراسناتک کی پرکشیا کو رد کرنے کی مانگ کی ہے سنگ کے ادھیکش ڈاکٹر منوج پانڈے نے کپ مکھ ہے منتری ڈاکٹر دینے سرما کو پتر لکھ کر پرکشیاں کو رد کرنے کی مانگ کی ہے پتر میں لکھا ہے کہ ورثمن کرونا سے پیڈیت ہونے والے سنکرمیتوں میں اٹھرہ سے پینتالیس ورس آئیو کے یوہ پیڈی کے لوگ سب سے ادھیک رہے ہیں ان تتھیوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے سرکار کو پرکشیاں ٹالنے کے وشہم ویچار کرنا چاہیے تاکہ چھاتروں کو راحت ملے تو آپ سبھی اپنی رائے جرور دیں کیا آدھر سٹیٹس میں جیسے کی ہریانہ ہو گیا پنجاب ہو گیا آدھر سٹیٹس میں باقی کولیج انیسٹی والے چھاتروں کے ایگزام کینسل کیے جانے کو لے کر کیا راجے سرکاروں کو ڈیسیجن لینے چاہیے کیا آدھر سٹیٹس کو پرموٹ کیا جانے چاہیے اور کوویڈ کی تیسری لہر کو دھیان میں رکھتے ہوئے جہاں تک پورے دیس سواسطیوں کی صحت اور سواسطہ کا اور ان کی سرکسہ کا خیال رکھتے ہوئے ڈیسیجن لینے جائیں آپ سبھی اپنی رائے جرور دیں اور آپ سبھی اپنی پڑھائی جاری بھی جرور رکھیں جو بھی اپڈیٹس ہوں گی لگاتار آپ کے ساتھ ساچھا کی جائیں گی اس بارے میں آپ سبھی اپنی رائے جرور دیں کیا سٹیڈنٹ کو پرموٹ کیا جانے چاہیے کیا لگاتار پرموٹ کیا جانا ٹھیک ہے یا پھر ابھی جو حالات بنے ہوئے ہیں کوویڈ کو لے کر ان کو دھیان میں رکھتے ہوئے ایکزام کینسل کیا جائیں اور سٹیڈنٹ کو پرموٹ کیا جائیں یا اون لائن ایکزام لیے جائیں